آپ دیکھ رہے ہیں بگرز پاکستان آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے کیسے یوز کرنا ہے اپنے موبائل ایپ کے اندر انڈرویڈ ایپ کے اندر ریال ٹائم دیٹا بیس کی آپ نے کیسے فنکشنالٹی کو یوز کرنا ہے اس کے لیے میں اپنے موبائل کے اندر میں اس کو ایڈ کروں گا انڈرویڈ پروجیک کے اندر اور اس کے بعد میں اس کے بعد میں اس پروجیک کو رن کروں گا اور آپ پر ڈیٹا بیس کے اندر ڈیٹا کو ڈال کر دکھاؤں گا سو فور دیٹ اے ای نید ٹو کنیک می موبائل ٹو می لائپ ٹوپ ٹو شیئر شیئر سکرین ویڈیو سو ایڈیو 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 اس کے لیے میں آپ کو پہلے بتا دوں گا یہاں پر میں نے جو دو فیلز بنا لی ہیں وہ ہے میرے پاس name اور role number کی جاسی میں ایڈ کے اوپر کلک کروں گا یہ دونوں جو بھی ڈیٹا اس کے اندر موجود ہوگا وہ مہرہ پاس ڈیٹا جو ہے وہ انزیٹ ہو جائے گا ڈیٹا بیس کے اندر فور دیٹ آئی 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 ایوپ ڈیجلیرڈ ٹیس اینڈہٹ ہے اور وہ ٹوارد کیوں کا میں نے بے اکھنا وہی اور اسگروں کو اور ڈورڈ کرنا کہ میں پھر بہتہار ہوں کے طرح ہوگا مampoo جارے نکھ پر اپن پندر اس گھر شاہد کریں وہ نج encl time to your data to your app تو run time database جو ہے وہ آپ نے ایڈ کرنے کے لیے real time database اپنی app میں ایڈ کرنے کے لیے اس button پہ click کرنا ہے اور وہاں پہ dependencies آپ کو show کرے گا اور وہ کہے گا کہ آپ accept changes کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے آپ accept changes پہ click کریں گے تو یہ والی جو library ہے یہ آپ کے gradle file میں automatically add ہو جائے گی اور synchronize پہ click کر دیں گی اور اگر وہاں پر وہاں سے یہ چیز نہیں ہوتی تو آپ یہاں سے اس کو add کریں گے تو یہاں اوپر sync now کا button آئے گا اور sync now کے button کے اوپر آپ نے click کر دینا تو آپ کے پاس جو library ہے real time database کی وہ آپ کے app کے اندر add ہو جائے گی اور جیسی وہ add ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے یہاں پر آجنے اور یہاں پر آپ نے آپ کے private type کا private type کا آپ نے ایک بنا لی رہا ہے database reference کا instance ٹھیک ہے database reference کے instance کو میں m reference کے نام سے نام دے رہا ہوں اور آپ نے یہ بنانے کے بعد m reference کے جیسی آپ m reference کو آپ نے declare کر دینا ہے initialize اس کے لیے آپ کو چاہیے firebase database کا ایک instance firebase database dot get instance dot get reference آپ نے اس کے اندر آپ نے ایک child بنانا ہے جس کا نام آپ نے رکھنا ہے users data آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ hierarchical form میں data کو store کر رہا ہوتا ہے یعنی یہ آپ کو store کر کے دے رہا ہوتا ہے آپ کے tree structure type میں تو آپ اس کو اپنی مرضی سے data کو save کر سکتے ہیں اس کے اندر اور as like sql اس کے اندر کوئی زیادہ issue نہیں ہوتے آپ کو table کے اندر data کو ڈالنے کے لیے اور primary key کو handle کرنے کے لیے تو اس کے اندر کچھ different parameters ہیں جس کو ہم آگے صل کے دیکھتے رہیں گے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ہم اس کے اوپر project کے اوپر کام کرتے جائیں گے تو یہ basic جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تھوڑی بہت ایک دو ویڈیوز کے اندر ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے اور اس کے بعد ہم proper ایک project کے اوپر لے کر سلیں گے control plus d click کرنے سے آپ کے پاس جس line میں آپ ہوں وہ والی line پوری کی پوری copy ہو جاتی ہے تو control plus d کرنے سے میں نے یہاں پر copy کیا ہے line اور اس کے بعد میں یہاں پر اس کو ایک map کی class کے اندر add کر دوں گا map کی class جس simple اگر میں آپ کو user type کی class رکھ لوں اگر میرے پاس زیادہ data ہو تو میں user type کی ایک نئی class بنا سکتا ہوں لیکن اگر تھوڑا سا data ہے تو میں hash map کو use کر کے اس کو handle کر سکتا ہوں اس سے یہ ہوگا کہ جو بھی اس کہہ لیں کہ اس tree کا جو child ہے child کا جو بھی data ہے وہ سارا data اس اس form ہی جا کے store ہو جائے گا جس طرح میں یہاں پر store کروں گا میں بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ output کیسے شو ہوگی پھر آپ کو زیادہ clear ہو جائے گا تو یہاں پر میں نے roll number click کر دیا اور یہاں پر میں نے trim کیا تھا تاکہ جو بھی extra spaces وغیرہ ہے وہ remove ہو جائے پھر میں control plus ڈی کلک کرتا ہوں تو یہ والی line copy ہو جاتی ہے exactly اور میں یہاں پر اس کو name کے سطح replace کر دیتا ہوں اس کے بعد میں یہاں پر m reference کے اندر جا کے dot set value کرتا ہوں m reference کے اندر میں جا کے ایک اور جو add کرنی ہے functionality وہ یہ ہے کہ multiple users جو ہوتے ہیں وہ ایک time پر add کر سکتے ہیں اپنا data تو اس کے لیے مجھے ایک key کی ضرورت ہوگی کہ مجھے ایک ہر دفعہ ایک unique key generate کرنی ہوگی تو unique key generate کرنے کے لیے میں m reference dot push dot push اور dot get key تو یہ ہمیشہ مجھے ایک unique key generate کر کے دے دے گا جس سے یہ ہوگا کہ میرے پاس جو بھی data store ہوگا وہ ایک uniquely identified data ہوگا اور وہ override نہیں ہوگا یا آپ کے پاس ایک طرح سے وہ secure ہوگا آپ اپنی یہاں پر add on complete listener کلک کریں اس successful کے function کو آپ نہ implement کریں کیونکہ add on complete listener میں آپ کا پاس cancellation اور success دونوں کی چیزیں ہیں دونوں handle ہو جائیں گے on success listener کے پر آپ کے پاس یہ چیز نہیں ہو سکی تو میں یہاں پر کہتا ہوں task جو ہم نے دیا ہے اس successful اگر وہ successful ہو جاتا ہے تو تو توسٹ کر دو توسٹ dot make test make test کے اندر آپ نے main activity کا پاس دینا ہے dot this class اور آپ نے یہاں پر message جو بھی آپ نے show کروانا ہوتا ہے وہ آپ کروا دیتے ہیں edit successfully ٹھیک ہے اور میں نے یہاں پر add کروا دی اور اس کے بعد میں یہاں پر toss کو دوبارہ اس کی length دیتا ہوں اور length میں میں اس کی length long دیتا ہوں اور اس کو میں show کروانا ہوں ٹھیک ہے اب یہی چیز میں نے copy کر دی ہے اور else part میں save کرنی ہے تاکہ ہم message کو یہاں پر change کر دیں گے اور ہم کہا دیں گے not edit ٹھیک ہے successfully کو ہم یہاں سے remove کر دیں گے اور exclamatory sign کو add کر دیں گے اور اس کے بعد اب ہم یہاں پر جو code ہے اس کو format کرنے کے لیے alt shift plus l کلک کریں گے تو یہ ہمارے پر سارا code جا وہ formatting میں آ جائے گا اور اس کے بعد میں اس کو run کہا دیتا ہوں جیسے یہ gradle build run ہوتا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم نے اور مزید کیا کیا changes کرنی ہے تو میں یہاں پر آپ کو لے آتا ہوں Firebase کی screen کے پر Firebase کی screen کے پر اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو آپ نے یہاں پر realtime database پر click کرنا ہے اور realtime database پر click کرنے کے بعد آپ نے get started کا plug in آئے گا اس کے پر click کر دینا ہے اور وہاں سے آپ نے test mode click کرنا ہے tester mode چیک کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح کی screen show ہائے گی اس کے بعد یہاں پر آپ نے rules کے اوپر آنا ہے rules کے اوپر آنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے rules کوTy burn shit most thing work twitter is no saying stuff اگر آپ آثنٹیکیشن کو یوز نہیں کر رہے ہیں یہ بھی ہم ٹیسٹنگ پرپس کے لیے یوز کر رہے ہیں اس لیے ہم نے دونوں کو ٹرو کر دیا ادر وائز یہاں پہ ہم کنڈیشن لگا دیتے ہیں اگر یوزر آثنٹیکیٹڈ نہیں ہے تو وہ نا یوز کر دیتے ہیں نا ایک ڈیٹا کو ایکسس یا ریڈ یا رائٹ نہ کر سکے وہ اور ادر وائز اگر یہ ڈیٹا کا لنگ جو ڈیٹا یہاں پر موجود ہے ڈیٹا بیس میں اس کا لنگ اگر کسی کو بھی مل ج ہو چکی ہے میں یہاں پر نیم ایڈ کرتا ہوں نیم میں ایڈ کرتا ہوں سمتنگ اور روڈ نمبر سمتنگ میں ایڈ کرتا ہوں تو مجھے ایڈٹ سکسسفلی کا میسیر یہاں پر شو ہو رہا ہے اور یہاں پر اگر آگر ہم دیکھیں تو نیم اور ایڈٹ سکسسفلی لیکن اب یہاں پر ایک ایرر جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہر ٹائم جو بھی ہم ہر دفعہ ایک یونیک ایڈی کے ساتھ جنریٹ نہیں ہو رہا بلکہ کیونکہ ہم نے جو ہم نے کی جنریٹ کی تھی وہ ہم نے یہاں پر یوز ہی نہیں کی اب ہم نے یہ یہاں پر کی یوز کر لیا اور ہم اس کو دوبارہ بیل کرتے ہیں اور اتنے میں ہم جو پہلے کا ڈیٹا ہمارے پاس سیو ہو چکا ہے ہم اس ڈیٹا کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یہاں سے یہاں سے کمپلیٹ ڈیٹ ڈیلیٹ کرنا ہو تو آپ اس کے آگے کراس کے بٹن پر کلک کر سکتے ہیں تو وہاں سے آپ کا ایک بٹن جائے وہ کلیر ڈیلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پر میں دوبارہ سے ایپ کو رن کرتا ہوں یہ ایپ رن ہو چکی ہے تو میں اس کو رن کرتا ہوں یہاں پر میں نیم ایڈ کر رہا ہوں تلہہ انڈرول نمبر is 1980 1980 ایڈ پہ جیسی میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ مجھے میسج دے رہا ہے ایڈٹ سکرسفلی اور یہاں پر پائر بیس میں جا کر دیکھتے ہیں تو یہاں پر یوزرز ڈیٹا کے اندر ایک یونیک ایڈی کے ساتھ مجھے وہ ڈیٹا دے رہا ہے اب اگر میں کوئی نیا ڈیٹا ایڈ کرتا ہوں آپ کے سامنے یہاں پہ اگر میں یہاں پہ کوئی نیا ڈیٹا ایڈ کرتا ہوں جس میں میں لکھتا ہوں تلہہ شیخ اور رول نمبر پہ میں میں آئیڈ کر دیتا ہوں تو یہاں پر ایک اور یونیک ایڈی کے ساتھ ڈیٹا جو ہے وہ جنیٹ ہو چکا ہے تو یہ ہمارے پاس ڈیل ٹائم ڈیٹا بیس کا یوز ہے اس طرح ہی ہم یوز کرتے ہیں اس کو اگر ہم نے یہ ایک یوزر کی ایک اپنی مطلب کہہ لیں کہ ہر یوزر کا ایک اپنا آئیڈی کے طور پر رکھنا ہے یہ تو یونیک آئیڈی جنریٹ ہو رہی ہے اور ہر دفعہ یوزر ایک یونیک آئیڈی جنریٹ کرے گا لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہی آئیڈی کے اگینسٹ اس کا نیم اور رول نمبر پیلیس ہو تو اس کے علاوہ اگر ایک موبائل سے دوسرے موبائل سے یا دوسری اکاؤنٹ سے وہ لاؤگن کرتا ہے تو دوسرے اکاؤنٹ سے لاؤگن ہونے پر ہی صرف وہ نئی آئیڈی سے لاؤگنیاں پر ڈیٹا سیو ہو سکے تو اس کو ہم اینڈل کریں گے نیکس ویڈیو کے اندر وہ آثنٹیکیشن کے تھرو کریں گے اور آثنٹیکیشن کو ہم نیکس ویڈیو کے اندر دیکھیں گے تو دیکھیں گے تو دیکھیں گے